موسیقی موسیقی کیمسٹری کی پانچ بھی برانچ جو ہے وہ انڈسٹریل کیمسٹری ہے جس میں ہم کیمیکل کمپاؤنٹس کی کمیشل سکیل کے پر یعنی بڑے پیمانے پر تیاری کو سٹیڈی کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم سیل آؤٹ بھی کر سکے اور ان سے ہم دوسری چیزیں بھی بنا سکیں لائک آکسیجن ہے کلورین ہے سلفیورک ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ کاؤسٹک سوڈا جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کمیشل سکیل پر بناتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے ان سے ہم فردر کوئی کام بھی لے سکتے ہیں جو عام روٹین میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ وہ بھی لے کیمکل سکے نیکسٹ ہماری برانچ ہے جی نیوکلیر کیمسٹری نیوکلیر کیمسٹری کے اندر جو ہماری سٹڈی ہے وہ نیوکلیر کی سٹڈی ہے اس کی سپلیٹنگ اب نیوکلیر پروسیسی ریڈیو ایکٹیوٹی ریڈیو ایکٹیوٹی سے مراد ہے کہ ایبولوشن آف نیوکلیر پارٹیکل نیوکلیر میں مجھوڑ جو پارٹیکلز ہیں آلفاریز، گاماریز ان کا نکلنا ریڈیو ایکٹیوٹی کے لائے گا نیوکلیر پروسیسز میں کیا آئے گا نیوکلیر پروسیسز میں اس کے نیوکلیر ریاکشن آئے گا جس کے اندر ہمارے پاس ہے نیوکلیر فیوزن ریاکشن نیوکلیر فیشن ریاکشن جس کے ذات رو ہم کیا کر سکتے ہیں الیکٹرکل انرڈی بھی پریڈیوز کر سکتے ہیں ان کے ذریعے ہم ریڈیو تھرابی کر کے میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کی جا سکتے ہیں ان کی سٹڈی نیوکلیر پارٹیکلز کی پروپرٹیز کی سٹڈی بھی ہم اسی میں کریں گے اب ہمارے پاس جس کا اسکوپ ایک اور ہے نیوکلیر کیمسٹری کا ہم خوراک کو محفوظ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ الیکٹرکل پار جنریٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے برانچ ہے انوارمنٹل کیمسٹری یعنی محولیاتی کیمی ہمارا اٹموسفرے سے ریلیٹیڈ جتنی بھی کیمکل کمپاؤنٹس ہیں ان کی سٹڈی ہم انوارمنٹل کیمسٹری میں کریں گے اس کے اندر ہم انوارمنٹ کے کمپاؤنٹس ہیں اور ان کمپاؤنٹس کے اوپا جو انسانی کام کے ایفیکٹس ہیں ایکٹیوٹیز ہیں ایفیکٹس آف ہیمن ایکٹیوٹیز ان کی سٹڈی کرتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ بائلوجی جیولوجی ایکالوجی اور سویلنٹ وارٹر اس سے ریلیٹیڈ فردہ سب برانچز ہیں جو اس کے اندر ہم کس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے انوابینٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے انوابینٹ کو ہم نے امپروو کرنا کس سرosions سے last ہماری بنام چاہے ہے ہمارے کوئرس کے اندر وہ ہے analytical chemistry اس میں ہم کیا کریں گے ہم separate کریں گے analysis کریں گے کس کو sample کو separate کر کے ہم نے کیا چیک کرنا ہے ان میں کون کون سے components یا کون کون سے chemicals بائے جاتے ہیں ٹھیک ہے identify کیا ہم نے components estilo سپرٹ کر کے اس کو انیلیسز کیا ان کی قانٹیٹی اور ان کا نمبر کے وہ کس طرح سے اس میں موجود ہوں گے انیلیٹیکل کیمسٹری کی فردت دو برانچیز ہیں سب برانچیز قوالیٹیٹیو انیلیسز یا قانٹیٹیٹیو ہماری لاسٹ کیمسٹری کی برانچ جو ہے وہ انیلیٹیکل کیمسٹری جس میں ہم کسی بھی کیمیکل کم کم پاؤنٹس کے سیمپل کو سپرٹ کریں گے انیلیسز کریں گے تاکہ ہم ایڈنٹیفائی کر سکے ہیں اس میں کون سے کمپوننٹس شامل ہیں اور کس مقتار سے شامل ہیں اس کی فردر ٹو برانچیز ہیں قوالیٹیٹیو انیلیسز اور کونٹیٹیٹیو انیلیسز قوالیٹیٹیو انیلیسز ہمیں بتاتی ہے کہ کون سا کمپوننٹ اس کمپاؤنٹ کے اندر شامل ہے ایڈنٹیفائی آف سبسٹانس کمپوزیشن آف کمکل کمپوزیشن کمکل کون کون سے اجزا سے ملکے بنا ہے قوانٹیٹیٹیو انیلیسز ہمیں بتائے گی کہ اس سبسٹانس کی مقدار اس سامپل کے اندر کتنی ہے اب ہمارے پاس ہے جیس کا سکوپ برانچیز کور کورز آف فوڈ جو ہمارے پاس انیلیٹیکل کیمسٹری ہے یہ کس کو فوڈ سائنسز کو کور کرتی ہے وارٹر اس کی پولوشن وارٹر کی ایکوالٹی کو سٹڈی کرے گی انوارمنٹ کی ایکوالٹی کو سٹڈی کرے گی اور کلینیکل انیلیسز کے طور پر بھی یہ استعمال ہوتی ہے آج کا ہمارا یہ برانچیز آف کمیسٹری کا لیکچر ختم ہوا آپ نے اس لیکچر کو سمجھنا ہے تو اس لیکچر کو آپ بار بار دیکھیں اور اس کے علاوہ آپ ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ فردر لیکچز آپ کو ٹائم پر مل سکیں